جس ملک نے دنیا پر سو سال حکومت کی ہو وہ اس کے پاس آج 2020 کی پوری ٹکنالوجی ہے اور اسی ٹکنالوجی کی مدد سے اس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے وہ کیسے برداشت کرے گا کہ کوئی اس سے آگے نکل جائے اس بزنس اس حکومت کی ریس میں جس پہ وہ سو سال سے سرپرائی کر رہا ہے اس کے پاس پوری ٹکنالوجی ہے ناسا ہے فیس بک کا ہیڈ آفیس گوگل یو این یونائٹڈ نیشنز ورلڈ بینک اور ایوری ٹھنگ کہ پوری دنیا اس کے تابع ہو دنیا میں کہیں بھی کوئی ٹریڈنگ ہونی ہے اس کے لئے اس کا سکہ چلتا ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ برداشت کرے کہ اس کی جگہ کوئی اور حکومت کرے ای ٹھنک آپ بھی یہی سوچیں اور آپ بھی یہی سمجھیں کہ اگر آپ کی حکومت ہے آپ یہ کبھی بھی نہیں برداشت کریں گے کہ سو سال کے حکومت کے بعد آپ کو کوئی بیٹ کرے آپ کو کوئی چیٹ کرے یہی اس کرونا وائرس کی اصل بیسک وجہ ہے کیونکہ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ چین جوگلے ایک دو سال میں اس کے برابر جانے والا ہے اس کو بیٹ کرنے والا ہے وہ سے آگے نکلے یہ نہ صرف اس کے بزنس کے لئے اچھی خبر ہے بلکہ اس کو یہ اتنا پیچھے دکیل دے گا کہ وہ امریکہ کی سوچ ہے چائنہ اتنی تیز رفتاری سے یہ ترقی کر رہا ہے کہ شاید اس کا ادراک امریکہ کو ہو گیا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لئے اس کی بزنس سٹیٹیجی کو ختم کرنے کے لئے اس نے کرونا وائرس خسارہ لیا ہے آخر یہ وہان سے ہی اور امریکن فوج کے جانے کے بعد ہی کی شروع ہوا اس کے بارے میں تحقیق جب ہوگی جب آئے گی تو اس وقت پتہ لگے گا لیکن مجھے یہ شک ہے مجھے یہ میں کنفرم کرتا ہوں کہ اس کا امریکن فوج کی ترقیق لیکن لگ رہا ہے کہ یہ اب امریکہ کی گلے پڑھنے جا رہا ہے چائنا نے تو ایک پوری سٹرگل سے اس کو الیمنیٹ کر دیا ہے اپنے ملک سے آلموسٹ ختم کر دیا ہے لیکن امریکہ میں یہ جس سرفتار سے پھیل رہا ہے اور ان کی خوراک کے حساب سے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت بہت رہا ہے برگر کھانے والی قوم کرونا کا مقابلہ نہیں کر سکے گی جس نے یہ کیا ہے اللہ تعالی اس سے نست و نبوت کرے اور پاکستان کو اللہ تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے اس کی عوام کو بیسٹ آف لاکھ اللہ حافظ